یہ مجھے حق کا راستہ بتانے والے ہیں محترم ناظرین اکرام حضرت ابو بکر صدیق کی صیرت میں ہمیں ایک اور بنیاد جو ملتی ہے ایک بہت بڑا سبق اور عبرت ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جتنا بتایا ہے اتنے پر ہم رک جائیں علماء لکھتے ہیں مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ بعض ایسے امور مسلحت کا تقاضہ تھا وہ کام جائز تھا لیکن حضرت ابو بکر نے نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو بھلا ہم کیسے کر سکتے ہیں محترم ناظرین اکرام آج ہمارے موجودہ دور میں بہت ساری بدات اور خرافات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں بہت سارے ایسے امور رائج ہیں ان کا وجود اہد رسالت میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفاء راشدین کے زمانے میں نہیں تھا ہمیں حضرت ابو بکر کی زندگی سے سبق لینا چاہیے